آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم بولیٹن کے شروعات کریں گے اس وقت کی ایک بڑی خبر کے ساتھ جو دیش کی سیاست اور خاص کر بیہار کی سیاست کے لیے کافی اہم ہے آرکے رانا کا دہانت ہو گیا ہے چارہ گھوٹالا میں سزا یافتہ تھے آرکے رانا دلی میں علاج کے دوران موت ہوئی ہے ملٹی آرگن فیلئر کی وجہ سے مرتی ہوئی ہے ریم سے دلی ایمز کیا گیا تھا ریفر مگلوہ کو چاٹڈ پلین سے بھیجا گیا تھا دلی تو دلی میں علاج کے دوران آرکے رانا کی مرتی ہو گئی ہے چارہ گھوٹالا معاملے میں سزا یافتہ تھے اور انہیں دلی بھیجا گیا تھا ملٹی آرگن فیلئر کے شکایت تھی اور اس کے بعد دلی ریفر کیے گئے تھے تو اس خبر پہ جائیں گے مگر پہلے بتا ہے آرکے رانا کا دیہان تھو گیا ہے بڑی خبر اس وقت کی چارہ گھوٹالا میں سزا یافتہ تھے آرکے رانا آرکے رانا کی مرتی ہو گئی ہے دلی میں علاج کے دوران مرتی ہوئی ہے سزا یافتہ تھے اور ان کی طبیت بگڑی تھی دلی شفٹ کیا گیا تھا انہیں دلی ریفر کیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی ہے تو ملٹی آرگن فیلئر کی وجہ سے ان کی مرتی ہوئی ہے کافی ان کی حالت بگڑ گئی تھی اور دلی انہیں شفٹ کیا گیا تھا اور وہاں علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی ہے تو ان تمام مسئلوں پر بات کرنے کے لیے سا ہی ہوگی ستھے ورت ہمارے ساتھ لائیو اس وقت انہیں ساس لینے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی اور بھرسا منڈا کینڈری اکارا کے جو سرکشہ کرمی ہے ان کے ساتھ انہیں ریمز لائے گیا تھا سب سے پہلے ریمز کے ایمرجنسی بیواغ میں ان کا علاج کیا گیا اور ان کی اسثیتی کو دیکھتے ہوئے گم بھرتا کو دیکھتے ہوئے انہیں ریمز کے ٹراما سینٹر میں بھرتی کیا گیا تھا اور ٹراما سینٹر کے کرٹیکل کیا روارڈ میں آرکے رانہ کا علاج چل رہا تھا کرٹیکل کیا روارڈ کے انچارج ہیں دکٹر پردی بھتاچاریا ان کی دیکھ ریک میں ان کا علاج چل رہا تھا کل ہی دکٹر پردی بھتاچاریا سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آرکے رانہ کا ملٹی آرگن فیل ہو چکا ہے یعنی کہ ان کا کڈنی لیبر سیفرا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے کافی گمبر اسثیتی میں ہے اور بھینٹی لیٹر پر چلے گئے تھے یعنی کہ کترم آکسیجن کے سہارے جو ہے وہ آرکے رانہ کی سانس چل گئی تھی کل سام قریب سارے آٹھ بجے کے قریب آرکے رانہ کو جو ہے وہ ریمز کے کارڈیا کے ایمبولینس کے مادھیم سے راچی ائرپورٹ لے جایا گیا تھا اور ائرپورٹ پر ایر ایمبولینس کے مادھیم سے انہیں ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا لیکن ابھی سے کچھ منٹ پہلے قریب تین بجے آرکے رانہ نے نئی دلی ایمز میں انٹیم سانس لیا پریجنوں نے آرپ لگایا ہے چھکٹسکوں پر ایمز کے ایک آرکے رانہ کے علاج میں لاپرواہی بڑھتی گئی ان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا گیا یہی کاران ہے کہ ان کی موت ہو گئی ساریف زائی طور پر آپ تو آرپ لگایا جا رہا ہے ستیورت یہاں پر جب انہیں سزا ہوئی تھی اور سزا کے بعد جب جیل گئے تھے ہوتوار اور ہوتوار سے ان کی طبیت بگڑی تھی اور پھر وہاں سے ریمز ریفر کیا گیا تھا کیا ڈاکٹر سے بات ہو پائی ہے کہ جو ڈلے ہوا ڈلی لے جانے کے لئے کیونکہ ہوتوار سے سیدھے ریمز آئے پھر ریمز سے ان کو ریفر کیا گیا ایمز کے لئے کہ وہاں پر بہتر علاج ہوگا تو جو پریجن بھی آرپ لگا رہے ہیں کہ بہتر علاج ان کا نہیں ہو پائے بہتر طریقے سے ان کا علاج نہیں ہو پائے جس وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی تو یہاں جب ملٹی فیلیر آگنز کے فیلیر کی بات آ رہی ہے تو کیا اس وقت ڈاکٹر نے اس بات کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا کہ انہیں ڈلی شفٹ کیا جائے ساری کل تریب سارے آٹھ بجے کے قریب آرکے رانہ کو جو ہے وہ ریمز کے ٹراما سینٹر سے نئی ڈلی ایمز لے جایا گیا لیکن اس سے چوبیس گھنٹے پہلے ہی ریمز کے ڈاکٹر نے آرکے رانہ کے پریجن اور چکہ آرکے رانہ اس وقت جیل کی سجا کاٹ رہے ہیں تو جیل پرابندن کے لوگوں کو اس بات کی سوچنا دے دی تھی کہ آرکے رانہ کو بہتر ٹیٹمنٹ کی جریعت ہے اور اس کے لیے انہیں نئی ڈلی ایمز یا پھر دوسرے بڑے میڈیکل سنسطان جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا یعنی کہ ریفر کیے جانے کے چوبیس گھنٹے تک آرکے رانہ جو ہے وہ ریمز کے ٹراما سینٹر میں ہی پرے رہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن رہا کہ آرکے رانہ کی جو سواس کی استطیتی ہے وہ کافی چنٹا جنک تھی وہ بھینٹی لیٹر پر تھے اور ویسے میں کسی بھی مریض کو ٹرابل نہیں کیا جا سکتا ہے تھوڑی گم بھرتا ہے سمسیہ ہو سکتی ہے اور کاغذی پرکریہوں میں بھی کافی وقت لگا ایئر ایمبولینس کی بیوستہ کرنی پڑی ریمز سے کاغذیہ کے ایمبولینس جو ہے اسے لے جا کر جو ہے ایئرپورٹ لے آنا پڑا وہاں سے پھر ایئر ایمبولینس کے مادیم سے انہیں نئی ڈلی لے جائے گیا کئی سمسیہ ہوئی کئی سمیہ جو ہے وہ جو جرورت کا سمیہ تھا ساید انہیں نہیں مل سکا لیکن کئی نہ کہیں ان کا جو ملٹی آرگن فیل ہو چکا تھا وہ ڈاکٹروں کے لیے چنتا کا بھی سہ تھا ڈاکٹر نے کہا کہ لگتار ریمز کے ٹراما سینٹر میں بھی ان کا بہتے علاج کیا جا رہا تھا لیکن چکی آرکے رانہ کا عمر ہو چکا تھا کئی طرح کی بیماریوں سے پہلے سے بھی ساید وہ پریسان تھے جب ہوتوار میں تھے تو جیل کی سزا کے دوران بھی کافی سمسیہ ہیں انہیں ہوئی تھی اور جیل میں ہی سانس لینے میں انہیں کافی دکت ہو رہی تھی جس کے بعد ہوتوار جیل سے انہیں جو ہے وہ دوپہر کے قریب ریمز لائے گیا تھا ریمز کے ٹراما سب سے پہلے امرجنسی بیواج میں ان کا علاج کیا گیا اور ان کی ستھیتی دن پتی دن گرتی جا رہی تھی یہی کاران ہے کہ انہیں ریمز کے ٹراما سنٹر میں بھرتی کیا گیا تھا جہاں وہ وینٹی لیٹر پہ چلے گئے تھے اس تھیتی کافی ناجک ہو چکی تھی پھر بھی ڈاکٹروں نے سلا دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو ان کا بہتر علاج جو ہے وہ ایمز میں ہو سکے گا کل سارے آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ آرکے رانہ کو سرکشہ بیوستہ کے بیچ بہتر سواست سیواؤں کے ساتھ کارڈیاک ایمبولنس اور کارڈیاک ایئر ایمبولنس کے مادیم سے جی زائطہ پہ دلیلے جائے گیا ڈاکٹرز نے پریاس کیا ہے چاہے وہ ریمز کے ڈاکٹر ہو ستی ورات یا پھر ایمز کے ڈاکٹر ہو اپنا انہوں نے دھرم نبھایا ہے پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان کو بچائے جا سکے مگر پورو سانسد خگڑی آکے اب اس دنیا میں نہیں رہے بتایا کہ چارہ گھوٹالا معاملے میں وہ سزا یافتہ بھی ہے ستی ورات آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ سے آگے بھی ہم چرچہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو اس وقت اپنے درشکوں کو ہم بتائیں خبر آ رہی ہے آرکی رانہ سمبندت ہے کھگڑیہ کے پورو سانسد ہے اور چارہ گھوٹالا معاملے میں پچھلے دنوں کوٹ نے انہیں سزا سنائی تھی ہوتوار جیل میں وہ بند تھے ان کی طبیت بگڑی ریمز لائے گیا ریمز میں ویٹی لیٹر پر چلے گیا پھر وہاں سے ایمز ریفر کیا گیا جہاں آج ان کی مرتی ہو گئی ہے بہرحال بڑے خبروں میں آگے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا